بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے تخت اور تختہ جی ہاں سیاست کا یہی اصول ہوتا ہے اصول کہلیں یا روایت کہلیں اصول تو نہ سی اور یہ کام دو بڑے لیڈرز دو بڑے پپولر لیڈرز یعنی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی کہانی ہے ایک طرف نواز شریف صاحب کے اقتدار کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے اور وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ بس اب وہ اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں چوتھی مرتبہ وزارت عظمہ ان کا انصار کر رہی ہے ان کی حکومت ان کی پارٹی کو حکومت ملنے جا رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان کے لیے تختے کا بندوبست ہو رہا ہے اور جلدی اتنی ہے کہ وکیل اپنے لگائے جا رہے ہیں اور جج صاحب کی چھٹییں منسوخ ہو رہی ہیں جو بھی کرنا ہے جلد سے جلد عمران خان کو سزا دینیا اور سزا بھی کیا سزائے موت تک ایک تو اندر دو چار سال کی سزا جی نہیں میکسیمم سزا جو ہے وہاں پر جانا ہے یہ ساری کیا کہانی ہے اس میں پہلے تو بتاؤں کہ آج بلا کر نون لی کا منشور سامنے آ گیا اس کے لیے ایک بڑی تقریب کا احتمام تھا لاہور میں انہوں نے سینئر صحافیوں کو بلایا اور وہاں پر ایک خوبصورت پروگرام کر کے اچھے ارینجمنٹس والا ایک اچھا جس پریزنٹیشن وائز بڑا اچھا پروگرام تھا اور میاں نواز شریف صاحب نے تعریفیں کی ہیں عرفان صدیقی صاحب کی جنہوں نے یہ تیار کیا منشور تیار کیا اور جو منشور تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے لیکن بڑا ڈیٹیرڈ ایک پروگرام انہوں نے مرتب کیا ہے اس تقریب میں جو منشور کی لانچ کے لیے تھی وہاں پر انہوں نے منشور پر کوئی بات نہیں کی جنرل سی باتیں کر کے اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں زبانی بات کروں گا دل کی بات کروں گا اور دل کی باتوں میں پھر وہ بہت سی باتیں کہے گئے اچھا دل کی باتوں میں ایک تو انہوں نے جو آن سکرین ٹیلیویشن پر سب کے سامنے بیٹھ کے کی اور کچھ باتیں سکرین سے ہٹ کے بعد میں کھانے پر اور جب الگ بیٹھے سب دوستوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ تو انہوں نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کی زیادہ دوستوں کو لوگوں کو موقع ملا ان سے بات کرنے کا سوال پوچھنے کا جو اس پریس کانفرنس میں یا اس لانچ کی سیرمنی میں نہیں ہو سکا تو منشور تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں آن لائن بھی آ گیا ہے سب کے پاس کاپیز بھی موجود ہیں ظاہر ہے منشور بہت اچھا ہوتا ہے تقریباً ہر پارٹی کا منشور اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ خواب دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں وہ سنہر خواب وہ سبز باغ وہ بلند و بانگ دعوے وہ وعدے وہ محبتیں وہ قرار اور وہ اقرار تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں منشور میں ہم اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا منشور بڑے دھوم دھام سے سن رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھا کر بار بار دکھاتے تھے دس پوائنٹس اس میں مین تھے نون لیگ میں وہ بیس پوائنٹس آ گئے ہیں مین تو اور اس میں اب تو وہ مناظرہ ایک ڈیبیٹ کی بھی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری جس کے لیے تقریباً نہ والی بات ہی سمجھے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا شہباز شریف صاحب نے جو شرط لگائی ہے کہ میاں صاحب کو دعوت دیں وہ سندھائیں وہاں دیکھیں موازنہ کریں اور پھر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو وہ ڈیبیٹ شبیٹ تو نہیں ہونے جاری باران میاں صاحب نے اپنا منشور پیش کیا ہے اور اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں معاشی ترقی کی لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کی ہاں ایک کروڑ نوکریوں کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک کروڑ نوکریہ مہیا کریں گے لوگوں کو اگرچہ اس میں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف ہم پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ سرکاری نوکریوں کے حوالے سے ہمارا جو تھا سٹیل میلز پی آئی اے اور دیگر اس طرح کے کافی سارے ادارے ہیں ان کی پرائیوٹائزیشن ہونے جا رہی ہے تو بہت سارے سرکاری ملازمین کی چھٹی ہو جائے گی وہ اس وجہ سے کہ بہت اوبر کراؤڈڈ ہے وہ اتنا سٹاف ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اور خ میں پہلے بھی آپ سے ایک مت پاس ذکر کر چکا ہوں کہ وہ سٹیشنز پیریس ہے یا دوسرے شہروں کے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کے یورپ میں اور باقی ممالک میں جہاں پر ہمارے آپریشنز بند ہو چکے ہیں کئی سال سے کوئی فلائٹ نہیں جاتی اناؤنسٹ بند ہے یہ نہیں کہ اناناؤنسٹ بند ہے کسی بھی وقت چلی جائے اناؤنسٹ بند ہے کہ وہاں فلائٹ نہیں جانی نہ وہاں جانی نہ ظاہر ہے جب جانی نہیں تو واپس بھی نہیں آنی وہاں پر سٹاف بھی ہے نئی نئی اپوائ میں تنخائیں بھی لیتے ہیں تنخائیں لے نا کوئی بری بات نہیں لیکن مینج کرنا چاہیے نا کہ جہاں پر ہمارا کام نہیں ہے وہاں پر تو ضرورت ہے ان کو بلائیں گئے اور کھپا لیں تو یہ ساری چیزیں ہونے جاری ہیں وہاں پر میاں صاحب ایک کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں دوسرا اس ساری بات میں جو آن ائر بھی ہوئی ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے چار سال وہ تیرہ سے اٹھارہ والی جو حکومت ہے اس میں صرف میاں صاحب چار سال سال کو آن کر رہے ہیں پانچویں سال کو آن ہی نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ میری حکومت نہیں تھی بڑی عجیب بات ہے تھی تو نونلی کی حکومت اور پولٹیکل لیڈرز جب ایون یہ سولہ ماہ کی حکومت بھی ہے جس کو وہ تقریبا کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے کہ ہماری حکومت تھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرنا کبھی کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب نے بڑا کام کیا ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ تیار تھے الیکشن کرانے کے لیے لیکن عمران خان نے جب الٹی میٹم دیا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا پھر حکومت چلتی رہی خیر اس میں بہت سالے دیگر عوامل بھی تھے میاں صاحب کی واپسی بھی اس میں ہونی تھی فائنلی ہو کرنے کے بعد اچھا جب ہم اس کے بعد بیٹھے ہیں کٹھے جو پوسٹ فنکشن جو تھا لانچ پوسٹ لانچ کہہ لیں اس میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ح حکومت بنے گی کیا وہ چلتی رہ گی پانچ سال اس بات کی کیا گارنٹی ہے انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں مطلب حکومت بنانے کی پوزیشن میں اور الیکشن کی پوزیشن میں تو پہلے بن لینے دیں حرام سے اور انہوں نے کچھ چیز اپنے کہا جی میں کوئی کانٹروورسی کریئٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس موقع پر آپ آگے چلیں ہم آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں جب آگے چلیں گے تو پھر بات ہوگی اچھا عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا ظاہر ہے بہت غلط انسان ہے غلط انسان اس طرح سے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کے پی کے حوالے سے تو انہوں نے خیر بات بھی کر دی کہ کے پی والوں نے انہیں مسلط کرایا ہمارے اوپر کچھ لوگوں نے وہاں سے ووٹ دیا خیر وہ سب جگہ سے ہوا ہے پنجاب میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی حکومت بن سکتی تھی انہوں نے نہیں بدائی پی ٹی آئی نے جہاز چلائے اور لوگوں کو بھرتی کر لیا اٹھا لیا لالج د اے کیا جیسے بھی تھے اپنے ساتھ ملا لیا لیے امران خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں تو خود الیکشن کے بعد ان کے پاس گیا دوزار تیرہ میں اور خان صاحب سے پوچھا کہ چلیں اکٹھے چلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو خان صاحب کی ایک ایڈی بانٹ تھی کہ میری سڑک بنوا دیں بنی گالا کی یہ بڑی عجیب سی بات ہے ویسے تو وہ بازگرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسوں سے بنوائی لیکن بھرت وہ ریکارڈ پر ہے کہ حکومت نے بنائی تھی نواز شریف صاحب کو انہوں نے خود ریکویسٹ کی اور وہ بنا لی حکومت بھی بن گئی ساری وہ سڑک بنوا لی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا لیکن بھرتک وہ چونکہ ایک مقابلہ ہے تو وہ چلے گا اوورال میان صاحب کی باڈی لینگویج اور وہ سارا سسٹم نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم اس وقت کسی کانٹروورسی میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں اور ہم نے آگے دیکھنا ہے پیچھ کی طرف کے لیے پھر انہوں نے وہی پانچ کے ٹولے کا ذکر کیا کہ پانچ جیجز نے بیٹھ کر ہمارا وہ ترقی کا جو سفر جاری تھا اس کو روک دیا ہے اور اس بڑے تقریب کے ساتھ مریم صاحبہ ماں سے اٹھ کے چلی گئی تھی انہوں نے ایپٹ آباد جانا تھا ایک جلسے میں شرکت کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک اور جلسے میں شرکت کرنی تھی وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اور نماز شریف صاحب بڑے ریلیکسٹ ہیں بڑے پرسکون اور ہشاش بشاش ہوتا جانا ایک بندہ جیسے لگتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے چیزوں کو اور اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں تو وہ تیار ہے اپنی ٹیم تیار کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے جو اس منشور کے لیے بھی کام کرتے رہے ادروائز بھی وہ نظر آ رہے ہیں کچھ تبدیلیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو تو وہ حکومت بنانے کی تیاریوں میں ایک طرف یہ تخت والی بات ہے تو دوسری طرف تختے والی بات ہے وہ لیڈر جس کا کلیم ہے کہ سب سے زیادہ پاپولیریٹی جو ہے ان کے پاس ہے نواز شریف صاحب کے بعد عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ اس کو روکنے کی جتنی کوششیں تھی ان کی کہ ڈیلے کر لیا جائے وہ ساری تقریباً ناکام ہوتی جا رہی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب انہیں جلد ہی سزا دینے کا مطلب وہ سسٹم اس کی طرف بڑھ رہا ہے ان کو سزا دینے کی طرف اور وہ اس سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے صاحب ہے وہ جیل میں ہیں ان کے ساتھی ان کے بکلا انہیں مشورہ تو دیتے ہوں گے کہ حالات کی اس طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ جو ڈیلے کرنے کے بار بار ٹرائل کی کوشش ہے اس پر اب جھگڑے چل رہے ہیں عدالت نے جیل میں ٹرائل کے دوران ہی ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے صبح ہیرنگ تھی اس میں نہیں آئے پھر ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم دیا پھر نہیں آئے مسئلہ صرف یہ کہ وہ چاہتے ہیں لٹکا رہے آپ کو یاد ہوگا جیسے ان کا فورن پنڈنگ کیس جو ہے وہ آٹھ سال لٹکا رہا تھا اسی طرح وہ ان کیسز کو بھی لٹکانا جاتے ہیں لیکن عدالت نے کوئی کام کیا اور اس کے لیے سرکاری وکیل نامزد کرا دی اس پر وہ لڑ پڑے ہیں عمران خان صاحب بھی لڑ پڑے ہیں شاہ محمد قریشی بھی غصے میں آگا ہوں تھا فائل اٹھا کے دیوار پر مار دی اور خان صاحب کے اپنے مسائل ہیں کہ جنا میری بات نہیں سنی جاری مجھے وکیلوں سے ملنے نہیں دیا جارہا مجھے سہولت نہیں دی جاری جج نے کہا یار آپ کی ساری سو باتیں تو مان لی ہیں آپ جن لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے تھے وہ کر لی ہے آپ کو ایکسسائز کے لیے بائسکل چاہیے تھی وہ تک مل گی ہر چیز تو مل رہی ہے آپ کو اور کیا چاہیے ہیں کہ نہیں نہیں میری ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں آپ آرڈر کر دیتے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا پر ان کی یہ جو تلخی ہے ان کے لہجے کی تلخی اور ان کے جھگڑے جج سے جھگڑ رہے ہیں وہ مسلسل وہ دو چیزوں کی غمازی کرتے ہیں اے وہ ٹیمپرمنٹ لوز کر رہے ہیں اب انہیں نظر آ رہا ہے اپنی شکست اپنی سزائیں نظر آ رہی ہیں اچھا اس تغاثہ نے سائفر کیس میں جو ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کیس میں وہ ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ وہ مطالبہ کریں گے عدالت سے کہ جب میکسیمم سزا ہے وہ دی جائے جو چودہ سال اور عمر قید دو سزائیں دونوں میں سے کوئی ایک یا اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ معاملہ چل رہے ہیں اچھا ان وجہوں سے وہ چڑچڑے ہونا اور غصہ کرنا گالم گلوچ اس سے پہلے بیشمار ہمارے سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے جیلیں کٹی ہوئی آسف زداری صاحب نے تو بہت ہی طویل آٹھ دس سال جیل کٹی ہے باقی لوگوں نے بھی حمزہ شہباز نے شہباز شریف نے مریم نواز نے کچھ حرصہ نواز شریف صاحب بھی اندر رہے ہیں سب لوگوں نے کی ہیں مطلب ججز سے اس طرح گالم گلوچ ہونا لڑنا تو کسی کا بھی نہیں وہ سسٹم رہا اور اس سے پیچھے چلے جائیں ہمارے لیڈرز پاکستان میں اور قیام پاکستان سے قبل بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن کسی کے ججزوں سے اس طرح سے لڑائی چھگڑے تو نہیں ہوتے تھے یا عدالت سزا ملنے کے لیے یا اس ٹرائل کے دوران تو خان صاحب جو ہے یہ تو وہ اپنا ٹیمپر لوس کر رہے ہیں دوسرا وہ اس کے ذریعے اپنے کراوڈ کو وہ جو بتمیزی والا کراوڈ ہے نا کہ گالم گلوچ مار دو آگ لگا دو جلا دو گرا دو اس کو چارجڈ رکھنے کے لیے انہیں میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تو لڑائی کر رہا ہوں میں ان سے بھی لڑ رہا ہوں میں ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوں وہ جو ہے نا ان کا سٹیل کیمرو سے دیکھے وہ کرنل اور فلاں اور فلاں وہ بھی اسی لیے ہیں وہ صرف اپنے کراوڈ کو میسیج دے رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کراوڈ تمیز میں آ جائے کیونکہ اگر تمیز میں آ گیا تو ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا لڑائی مارک اٹھائی تہشت گردی شدت پسندی جھگڑے پولیس آئے تو پیٹرول بم پھینکو وردہ جا کے جی ایچ کی اوپے اٹھائک کر دو تو وہ ایک اور اس طرح کے بڑے بغاوتی سٹیپ کی تیاریوں میں ہیں ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے لیکن اس مرتبہ یہ ممکن نہیں نظر آتا دوسری طرف سے بھی اس مرتبہ تیاری ہے پہلے تو شاید تیاری نہیں تھی اس مرتبہ وہ کلیر ہیں کہ اب اگر کوئی یہ حرکت کرے گا تو پھر اس کے ساتھ نپٹا جائے گا وزرائے تو یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا تیار ہے اس مرتبہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی آٹھ فروری کو ہو یا نوہ فروری کو ہو مطلب اس کے الیکشن کے فورد بعد ان کے ریزلٹس پہ کچھ اس طرح کی حرکت کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے بچنا اس مرتبہ اوری جو حالات ہیں جو لوگ اندر ہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی جن لوگوں نے ججز کے خلاف مہم چلائی تھی ان کو بھی نوٹس ایشو ہو گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے اور ان میں متی اللہ جان بھی شامل ہیں ویسے تو اسطور ہیں صدیق جان ہیں دھیر سارے آریف امید بھٹی ہیں ایک لائن لگے ہیں سکسٹی سیون لوگ ہیں جن کو نوٹس ایشو ہو گئے ہیں اچھا تنقید ایک بنیادی حق ہے اس سارے رائے کی آزادی جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ملائن کرنا جھوٹے عزام لگانا منفی پروپیگنڈا کرنا یہ تو دنیا میں کہیں بھی اجازت نہیں ہے ساری دنیا میں اس کے لئے بڑے سخت laws موجود ہیں اور ان پر سزائیں ہوتی ہیں باقاعدہ سزائیں ہوتی ہیں کل ہم بیٹھک میں بات کر رہے تھے نیک ناجی ایک بات کر رہے تھے کہ جن چینلز کو یورپ میں مختلف ملکوں میں سزائیں ہوئی ہیں فائن ہوئے ہیں پاکستانی چینلز کو ان پر ویسی کاربائی پاکستان میں بھی ہونی چاہیے تو وہ ہر ایک کے لئے ہونی چاہیے وہ چاہیے سوشل میڈیا ہو چاہیے ٹیلی ویژن ہے چاہیے اخبار ہے اور جب ہم اس طرح کے سٹرکت قوانین کے ساتھ چلیں گے تو پھر چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گے پھر جھوٹے اعزام لگا دینا دھیر سارے اٹھا کے ہر ایک پر وہ ممکن نہیں ہوگا ہاں قانونی کاربائی چلے اس پر ہو اور اس پہ کسی بھی فیصلے پر آپ اپنی رائی ضرور دے سکتے ہیں لیکن اس میں ججز کو گالیاں نکالنا وہ فیر نہیں ہے بہرحال ہم ایک الیکشن کی طرف یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے یہ کیسز بھی چلتے رہیں گے ہم ایک الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں آٹھ فروری بہت قریب ہے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جا کے ووٹ ضرور ڈالیں اور اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں اور اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے کوشش کریں اور پھر اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب لوگ کی بھلائی کے لیے کام کریں شکریہ